پلیس سوری وہ ملٹی ٹاسکنگ سکنگی میں سن لوں گا دیکھوں گا نہیں آئی کانٹیک خواتین کے ساتھ اچھا نہیں لگتا سر 52% خواتین کو گر آپ اگنور کریں گے گر آپ دیکھیں گے نہیں نا تو سر پر ایسا ہی ہوگا سیلیکٹیڈ لوگ نے آنکھ آئی گے میں کسی بھی خاتون کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے نہیں دیکھتا اب سر میں نے سر پہلی بات یہ کیتی کہ سر 9.75 سنگل ڈیجٹ پہ سر ہم سر ہم چھوڑ کے آئے تھے انٹرس ریٹ موجودہ سر 22% پہ ہو گیا ہے تو ابھی سر میں جو جننگ فیکٹریزیں سر میں اس کے لحاظ سے بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ سر میرے ساؤت پنجاب میں میرا ڈیرہ غازی خان سے تعلق ہے تو سر ہماری طرف کارٹن ہی اگتی ہے اب سر جو میری وہ ہے میں بنولا کی سیڈ کے اوپر بات کرنا چاہتی ہوں سر بنولا سیڈ جو ہے اس وقت 18% کے اوپر اس کا سیڈ مل رہا ہے یہ ٹیکس ہے 18% کا پھر سر جو اسے کھل نہیں کلتی ہے کھل کے اوپر سر 10% اس کا جو ہے وہ انٹرس ریٹ ہے پھر سر جو اس کے اوپر جو اس میں سے آئل نہیں کلتا ہے سر آئل کے اوپر جو ہے وہ 10% کا فکس جو ہے انہوں نے انٹرس ریٹ لگایا ہے اور سر جو بجلی چارجز ہیں وہ سر 12 لاکھ ہر جنگ فیکٹری کو آتے ہیں فکس ہے سر اگر آپ فیکٹری چلائیں یا آپ فیکٹری نہ چلائیں تو اگر سر اگر آپ نہیں چلائیں گے آپ کی فیکٹری نہیں چلے گی بند بھی لڑے گا تو بھی سر آپ کو 6 لاکھ دینے پڑیں گے اب سر میں صرف اس تیس چیز کے اوپر بات کر رہی ہوں کہ ہمارے ساؤت پنجاب میں چونکہ کوٹن اکتی ہیں ہماری ساری سرائی کی خواتین سر جو پردہ کر دی ہے گھروں سے نہیں نکلتی ہیں لیکن کوٹن ایک واحد فصل ہے سر وہ ساری خواتین باہر آتی ہیں وہ اس کی کوٹن کی چنائی کرتی ہیں اور سر پورا سال میں ان کی جے میں اس وقت انڈیپینڈنٹلی پیسے آتے ہیں جب وہ خواتین جو ہے وہ پیسے بنا سکتی ہیں اب سر جب یہ جنگ فیکٹری بند ہو جائیں گی جس کا میں نے آپ کو انٹرس ریٹ بٹا دیا ہے اب سر پی سی جی اے جو ہے وہ یہ کہتی ہے کوٹن خریدیں گئی نہیں تو کسان کے پاس تو پیسی نہیں آئے گئے وہ جو ہماری خواتین جو میں آپ کو بتا رہی ہیں جو ڈیرہ غازی خان میں ساؤت پنجاب میں کوٹن کی چنائی کرتی ہیں جو وہ پہلی دفعہ فیل کرتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈٹ ہو گئے ہیں سر یہ ایک تو یہ والا نقصان ہو گیا کہ خواتین کو صرف صرف بسپ کی لائن میں نہیں کھڑا کرنا کہ آپ نے ان کی جے میں کسی طریقے سے دس ہزار یا بارہ ہزار ڈالیں سر ان کو تو ہم نے لیبر فورس کے اندر میں لے کر آنا ہے ہم نے ان کو جابز بھی دینی ہے تو سر یہ جو اس وقت پالیسی ہے موجودہ حکومتی اس کے وجہ سے سر خواتین کی یہ کپاس کی چنائی کی بھی یہ بھی ختم ہو گی ہے دوسرا سر کٹن کے ریشے سے جو کپڑا بنتا ہے ٹیکسٹائل ملے جو ہیں اب سر ٹیکسٹائل ملے بند ہونے سے یہ آپ کی جو اور جو ہے سر وہ جاب کی ایمپلائیمنٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اب سر جب آپ کی کوٹن مل بند ہو جائے گی جننگ فیکٹری آپ کی بند ہو جائے گی سر آپ کی ٹیکسٹائل جو ہے جو وہ بند ہو جائے گی اتنے بڑے انٹرس ریٹ پہ تو سر یہ بہت مشکل ہو جائے گا پہلی آپ کے سر پچاس فیصد جو انڈسٹری ہے وہ بند ہیں اور پچاس فیصد سے زیادہ پارشلیلی سر آپ کی باقی انڈسٹریز بھی بند ہیں تو سر وان نائنٹین پرسینٹ آپ کا انکریز ہو گیا کہ آپ کی ملک سے ایجوکیٹڈ نوجوان لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں یہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں اس سال بھی سر پندرہ لاکھ کے قریب نوجوان آپ کا ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں لوگ نقل مکانے پر مجبور ہو گئے لوگ ہجرت کرنے کے اوپر مجبور ہو گئے میرا خیال ہے کہ سر جتنا ان کی پولیسی نے انٹرس ریٹ نے ہے سر یہ بلکل کاسمیٹکس ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ملک سے باہر ڈالر نہیں جائیں گے ڈپٹی سپیکر صاحب میں ان کے انٹرس ریٹ پر بات کر رہی تھی سر چونکہ یہ کٹ موشن ہے اس لئے میں بلکل اس کو پر مختصر بات کرنا چاہتی ہوں کہ سر یہاں پہ فیٹف کے لیے بھی میں نے یہاں پہ کٹ موشن دیا ہوا ہے کہ پاکستان سے عربو کھربو روپے جو ہے وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں اور وہ عربو کھربو روپے کی جائدات کے اندر دوبائی لکس نکل آتی ہے سر تین تیس کھرب کی چند خاندانوں کی جس میں موجودہ حکومت بھی شامل ہیں سر ان کی جائداتیں دوبائی لکس کے اندر آگئی ہیں ابھی تک سر ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ دوبائی لکس میں جو خاندان ہیں ان کے بارے میں پاکستان نے کیا جو ہے فیٹف کے قوانین کے تحت کوئی چیز سر انویسٹیگیٹ کیے اور آپ کو پتہ ہے سر فیٹف کے قوانین میں اگر آپ یہ بلیک منی آپ کے اکانومی میں آتی ہے تو سر وہ ٹیرر فائننسیگ کے ادھر جاتی ہے سر آخری میرا آخری سر میرا کومنٹ یہ ہے کہ سر ایک شخص ہے جس کا نام عمران خان ہے سر جب وہ وزیراعظم تھا تو وہ مدینہ کی گلیوں میں شانے رسول میں ننگے پیر پیرا کرتا تھا اس کو تو سر آپ نے بند کر دیا کال کلٹری کے اندر پاکستان سے محبت کی سزا میں ایبسلوٹلی ناٹ کہنے کی سزا میں سر ایک دوسرا شخص بھی ہے جو سر حبیب جالب کی نظمیں پڑھا کرتا تھا گلیوں میں گھنگتا تھا اور وہ کہتا تھا میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا اب پتہ چلا ہے وہ سب کچھ مانتا ہے سب کچھ مانتا ہے سر کن کی مانتا ہے سر ہمیں وہ بتا دی سر میرا ایشو ہے کہ میرے لیڈر نے مجھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی سکھائی ہے سر اگر مجھ سے آئے کانٹیکٹ نہیں ہوگا تو میں بات نہیں کر سکتی ہوں سر میرا آپ سے گزارش لے سر اینکھ پہن لے سر اینکھ پہن لے سر سر لیڈر ہوں اپنے خلقے سے ڈیڑھ لاکھ ووٹ لے کر آئی ہوں تو سر اگر آپ مجھے سنیں گے نہیں تو پھر میں بات نہیں کر سکیں گے میں سن لوں گا دیکھوں گا نہیں آئی کانٹیکٹ خباتین کے ساتھ اچھا نہیں لگتا سر 52% خباتین کو گر آپ اگنور کریں گے گر آپ دیکھیں گے نہیں نا تو سر پر ایسا ہی ہوگا سیلیکٹیڈ لوگ میں آنکھ آئے گے میں کسی بھی خاتون کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے نہیں دیکھتا چلے سر اب سر میں نے سر پہلی بات یہ کیک دی کہ سر 9.75 سنگل ڈیجٹ پہ سر ہم سر ہم چھوڑ کے آئے تھے انٹریس ریٹ موجودہ سر 22% پہ ہو گیا ہے تو ابھی سر میں جو جننگ فیکٹریز ہیں سر میں اس کے لحاظ سے بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ سر میرے ساؤت پنجاب میں میرا ڈیرہ غازی خان سے تعلق ہے تو سر ہماری طرف کارٹن ہی اگتی ہے اب سر جو میری وہ ہے میں بنولا کی سیڈ کو پر بات کرنا چاہتی ہوں سر بنولا سیڈ جو ہے اس وقت 18% کے اوپر اس کا سیڈ مل رہا ہے یہ ٹیکس ہے 18% کا پھر سر جو اسے کھل نکلتی ہے کھل کے اوپر سر 10% اس کا جو ہے وہ انٹریس ریٹ ہے پھر سر جو اس کے اوپر جو اس میں سے آئل نکلتا ہے سر آئل کے اوپر جو ہے وہ 10% کا فکس جو ہے انہوں نے انٹریس ریٹ لگایا ہے اور سر جو بجلی چارجز ہیں وہ سر 12 لاکھ ہر جننگ فیکٹری کو آتے ہیں فکس ہے سر اگر آپ فیکٹری چلائیں یا آپ فیکٹری نہ چلائیں تو اگر سر اگر آپ نہیں چلائیں گے آپ کی فیکٹری نہیں چلے گی بند بھی لڑے گا تو بھی سر آپ کو 6 لاکھ دینے پڑیں گے اب سر میں صرف اس نے اس جس کی اوپر بات کر رہی ہوں کہ ہمارے ساؤدھ پنجاب میں چونکہ کھوٹن اکتی ہیں ہماری ساری سرائی کی خواتین سر جو پردہ کر دیئے گھروں سے نہیں نکلتی ہیں لیکن کھوٹن ایک واحد فصل ہے کیجئے میں اس وقت انڈیپینڈنٹلی پیسے آتے ہیں جب وہ خواتین جو ہے وہ پیسے بنا سکتی ہیں اب سر جب یہ جیننگ فیکٹری بند ہو جائیں گی جس کا میں نے آپ کو انٹرس ریٹ بٹا دیا ہے اب سر پی سی جی اے جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم اس دفعہ جو ہے وہ کورٹن خریدیں گے ہی نہیں اب سر جب وہ کورٹن خریدیں گے ہی نہیں تو کسان کے پاس تو پیسی نہیں آئے گی وہ جو ہماری خواتین جو میں آپ کو بتا رہی ہیں جو ڈیرہ غازی خان میں ساؤت پنجاب میں کورٹن کی چنائی کرتی ہیں جو وہ پہلی دفعہ فیل کرتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈٹ ہو گئے ہیں سر یہ ایک تو یہ والا نقصان ہو گیا کہ خواتین کو صرف صرف بسپ کی لائن میں نہیں کھڑا کرنا کہ آپ نے ان کی جی اے میں کسی طریقے سے دس ہزار یا بارہ ہزار ڈالیں سر ان کو تو ہم نے لیبر فورس کے اندر میں لے کر آنا ہے ہم نے ان کو جابز بھی دینی ہے تو سر یہ جو اس وقت پالیسی ہے موجودہ حکومتی اس کی وجہ سے سر خواتین کی یہ کپاس کی چنائی کی بھی یہ بھی ختم ہو گی ہے دوسرا سر کورٹن کے ریشے سے جو کپڑا بنتا ہے ٹیکسٹائل ملے جو ہیں اب سر ٹیکسٹائل ملے بند ہونے سے یہ آپ کی جو اور جو ہے سر وہ جاب کی ایمپلائیمنٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اب سر جب آپ کی کورٹن مل بند ہو جائے گی جننگ فیکٹری آپ کی بند ہو جائے گی سر آپ کی ٹیکسٹائل جو ہے جو وہ بند ہو جائے گی اتنے بڑے انٹرس ریٹ پہ تو سر یہ بہت مشکل ہو جائے گا پہلی آپ کے سر پچاس فیصد جو انڈسٹری ہے وہ بند ہیں اور پچاس فیصد سے زیادہ پارشلیلی سر آپ کی باقی انڈسٹریز بھی بند ہیں تو سر وان نائنٹین پرسینٹ آپ کا انکریز ہو گیا کہ آپ کی ملک سے ایجوکیٹڈ نوجوان لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں یہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں اس سال بھی صرف پندرہ لاکھ کے قریب نوجوان آپ کا ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں لوگ نقل مکانے پر مجبور ہو گئے لوگ ہجرت کرنے کے اوپر مجبور ہو گئے میرا خیال ہے کہ سر جتنا ان کی پولیسی نے انٹرس ریٹ نے ہے سر یہ بلکل کاسمیٹکس ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ملک سے باہر ڈالر نہیں جائیں گے ایکنومک ایکٹیوٹی ہوگی سر ایکنومک ایکٹیوٹی وہ تو بلکل رک گئی ہے سر آپ آنکھیں ملانے کے بجائے سائٹ سے نکل کے چلے گئے ہیں ڈپٹی سپیکر صاحب میں ان کے انٹرس ریٹ پر بات کر رہی تھی سر چونکہ یہ کٹ موشن ہے اس لئے میں بلکل اس کو پر مختصر بات کرنا چاہتی ہوں کہ سر یہاں پہ فیٹف کے لیے بھی میں نے یہاں پہ کٹ موشن دیا ہوا ہے کہ پاکستان سے عربو کربو روپے جو ہے وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں اور وہ عربو کربو روپے کی جائدات کے اندر دبائی لکس نکل آتی ہے سر تین تیس خرب کی چند خاندانوں کی جس میں موجودہ حکومت بھی شامل ہیں سر ان کی جائداتیں دبائی لکس کے اندر آ گئی ہیں ابھی تک سر ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ دبائی لکس میں جو خاندان ہیں ان کے بارے میں پاکستان نے کیا جو ہے فیٹف کے قوانین کے تحت کوئی چیز سر انویسٹیگیٹ کیے اور آپ کو پتہ ہے سر فیٹف کے کمانین میں اگر آپ یہ بلیک منی آپ کے اکانومی میں آتی ہے تو سر وہ ٹیرر فائننسی کے ادھر جاتی ہے سر آخری سر میرا کومنٹ یہ ہے کہ سر ایک شخص ہے جس کا نام عمران خان ہے سر جب وہ وزیر آزم تھا تو وہ مدینہ کی گلیوں میں شان رسول میں ننگے پیر پیرا کھرتا تھا اس کو تو سر آپ نے بند کر دیا کال کلٹری کے اندر پاکستان سے محبت کی سزا میں absolutely not کہنے کی سزا میں سر ایک دوسرا شخص بھی ہے جو سر حبیب جالب کی نظمیں پڑا کرتا تھا گلیوں میں گھنگتا تھا اور وہ کہتا تھا میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا اب پتہ چلا ہے وہ سب کچھ مانتا ہے سب کچھ مانتا ہے سر کن کی مانتا ہے سر ہمیں وہ بتا دی